کہ چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں پاکستان کبھی نہ کریں اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے طور پر موجود میں آیا ہے اللہ نے اسے اسرائیل کے موجود میں آنے سے ایک سال قبل موجود بخشا ہے ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے اصل میں تو جنگ ہمیں کر دی ہے مقابلہ ہمیں کرنا ہے وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑے گی حضرت محضی کی مدد کرے گی یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے لہذا کسی صورت عرب کر لیں مجبور ہو چکے ہیں بے بس ہو چکے ہیں ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کریں ہمیں اللہ کا حکم ہے عیدو لہم مستطاعتم طاقت حرام کرو حکم ہے فرض ہے واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اس نے ہمیں ایٹمیک نو ہاؤ اس کی صلاحیت عطا کر دی ہے واحد ملک ہے دنیا کا اور یہ بھی ثابت کرتا ہے یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں کوئی بڑا رول ہے اس ملک کے لیے اپنی خودی پہچان اے مسلم پاکستان اپنے مقام مرتبے کو پہچا لو چار سو سال سے مجددین امت کی بارش ہوار تم پر پڑتی رہی ہے تم نے اس کا حق ادا کیا اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے بہرحال یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کو بھرپور طریقے پر اسے آگے پڑھا جائے کسی بھی درجے